تو سار مقصد ہے کیا ویسے اب ابھی ابھی جو سسٹر نے ہماری بہن نے جو بات کی مجھے اس سے میرے بڑے دل کو لگی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو مزے کی بات یہ ہے بہتر بھائی کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا جیسے میرے پاس بھی نہیں تھا تو جب دلیل ملتی ہے یا اس کو روشنی ملتی ہے ہدایت ملتی ہے تو اس کا اختلاف دور ہو جاتا ہے جو جو معصوم آدمی ہے گناہ گار ہو سکتا ہے ہم سب سے خطائیں ہوئی ہیں گناہ ہوتا ہے تو لیکن علم نہیں ہوتا جب علم آتا ہے دلیل آتی ہے تو اس کے بعد بال ہمارے کورٹ میں آ جاتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے تو ایک عام انسان جو ہے وہ اپنا اختلاف دور کر لیتا ہے کہ وہ مجھے پتا نہیں تھا آج پتا چل گیا مسئلہ ہے علم والوں کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ علی عمران اس کی آیت نمبر نائنٹین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انت دینہ اند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلامتی کا دین ہے اس میں کوئی تینشن نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے اختلاف کیا لوگوں نے جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی جنہیں کتاب دی گئی تھی کب اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اس کے بعد اختلاف کیا اور ریزن کیا تھی بغیم بینہم آپس کی عداوت میں آپس کی حسد جیلیسی اور کھینچتانی میں اور اس چکر میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ ہر دور میں ہوا ہے بہدر بھائی جب سے اسلام ہے جب سے اللہ ہے تب سے پہلا اختلاف شیطان نے کیا اور اس کے بعد کریے انسان کی سرشت جیسے کہتے ہیں اردو میں شرست کہتے ہیں سرشت کہتے ہیں تو اس وقت تو میری اردو بھی جو ہے نا کم نین کے اندر تو یہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں وہ اختلاف انسان کے آ گیا ہے تو عام انسان جو ہے وہ اختلاف دور کر لیتا ہے لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم آنے کے باوجود اپنے اختلاف پر اڑے رہتے ہیں بیکوز آف بغیم بینہم آپس کی عداوت اور جیلیسی میں تو یہ ہر دور میں ہوا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا مجھے اور آپ کو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور مجھے آپ کی فکر بھی کرنی ہے آپ کو میری فکر کرنی ہے ہمیں اپنے آنے والی جنریشن کی فکر کرنی ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہے ہیں وہ ان کو سلامتی والا کلین سمپل دین ملے وہ جو ہے وہ اس سے دوری کی وجہ سے کم متنفر ہو کے جیسے میں بھی ایک دور میں متنفر ہوا میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے یا مجھے ڈس ہارٹن میں نے فیل کیا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے تو میں دور ہو گیا تھا تو ہمیں ایک اچھا محول دینا ہے یونائٹ کرنا ہے پہلے ہی اس وقت کوئی حالات نہیں ہیں تو اسی لیے یہ ٹرانس میشن میرا خیال ہے کہ اللہ آپ سے کرواتے ہیں اور ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ جہاں جہاں تک بات جائے دنیا کا ڈیزائن تو اللہ کی مرضی سے تبدیل ہوتا ہے لیکن ہمارا ڈیزائن تبدیل ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے ہر گھر کے اندر بچے بڑے بہنیں جو بھی ہر سال ہماری ٹرانس میشن دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور میں آئی فیل سو کلوس ٹو دس ٹرانس میشن اور یہ جو لمحات گزرتے ہیں ایک دو گھنٹے آپ کے ساتھ کہ یہ بہت اویکننگ کے ہوتے ہیں اور جو جو ہمیں جس طرح کی کالز آپ بھی جانتے ہیں جو پشلے دو تین سالوں میں جو ایکسپیئرنس ہوئے ہیں وہ ساری زندگی نہیں بھولا جا سکتے تو جہاں تک آواز جائے اور جہاں تک وہ شما جل جائے اور اگر ہم اپنے حصے کا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ ہماری عبادت قبول کر لے اور ہمارے گناہ بخش دے اور جہاں تک دل جڑ جائے تو ایفرٹ ہی کر سکتا ہے انسان تو دس اس وقت ہی کر سکتا ہے انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے موسیقی